اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین بارگاہ ملکوتی امیر الممنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وسلم احکام شریعت کا سلسلہ استنجہ کے احکام تک پہنچا ہے گزشتہ درس میں ہم نے بیت الخلا کے احکام آداب مستحبات اور مکروحات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا اور اس کے بعد استنجہ کے احکام کو مومنین اکرام کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ استنجہ کے شریعہ احکام کیا ہیں جواب یہ ہے کہ پشاب کا مقام پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے پاک نہیں ہوتا ہے اور کر یا پائپ لائن جسے آپ ورٹر سپلائی کا پانی کہتے ہیں کر کا پانی ہو یا پائپ لائن کا پانی ہو یا کلیل پانی ہو جیسے لوٹے کا پانی ہے تو اس سے پشاب کے مقام کو ایک مرتبہ دھونا کافی ہے اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ پشاب کے مقام کو قلیل پانی سے دو مرتبہ دھویا جائے اور بہتر ہے کہ پشاب کے مقام کو تین مرتبہ دھویا جائے جبکہ تین صورتوں میں مقعد یعنی پاخانہ خارج ہونے کا مقام جسے عربی میں مقعد کہا جاتا ہے تین صورتوں میں پاخانہ خارج ہونے کا مقام صرف اور صرف پانی سے پاک ہوتا ہے جیسا کہ ہم بیان کریں گے کہ ان تین صورتوں کے علاوہ پاخانے کے مقام کو پانی کے علاوہ دیگر کچھ چیزوں سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے لیکن فی الوقت ان تین چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے ان تین مقامات کو بیان کر رہے ہیں جہاں پہ پاخانے کا مقام فقط پانی سے ہی پاک ہوتا ہے نمبر ایک پہلی صورت یہ ہے کہ پاخانے کے ساتھ کوئی اور نجاست خارج ہو دوسری صورت یہ ہے کہ باہر کوئی نجاست مقعد پر لگ گئی ہو تیسری صورت یہ ہے کہ مقعد یعنی پاخانے کے مقام کے اطراف معمول سے زیادہ آلودہ ہو جائیں تو اس صورت میں ان تینوں صورتوں میں پاخانے کے مقام کو فقط پانی سے پاک کرنا ضروری ہوگا پس ان تین صورتوں کے علاوہ پاخانے کے مقام کو پانی سے بھی دھو سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور قپڑے پتھر اور اسی جیسی کسی چیز سے بھی پاک کر سکتے ہیں اگرچہ پانی سے دھونا بہتر ہے لیکن اگر پاخانے کے مقام کو پانی سے دھویا جائے تو ضروری ہے کہ پاخانے کا کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہے البتہ اس کا رنگ اور بو باقی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر پہلی بار ہی یوں دھویا جائے کہ پاخانے کا کوئی ذرہ باقی نہ رہے تو دوبارہ دھونا لازم نہیں ہوگا پاخانے کے مقام کو پتھر دھیلے کپڑے یا اس جیسی کسی چیز سے اگر وہ خوشک ہوں اور پاک ہوں تو پاک کیا جا سکتا ہے پتھر سے دھیلے سے کپڑے سے یا ایسی کوئی چیز ہے کہ جو اکھار دینے والی ہو تو اس چیز سے بھی پاخانے کے مقام کو پاک کیا جا سکتا ہے اور اگر ان چیزوں میں یعنی پتھر ہو گیا کپڑا ہو گیا ڈھیلا ہو گیا اگر ان میں کوئی معمولی سی نمی اور رتوبت ہو بھی تو اس جگہ کو اگر وہ تر نہ کرے یعنی پاخانے کے مقام کو وہ تر نہ کرے معمولی سی تری اور رتوبت اور نمی اس میں موجود ہے کپڑے میں دھیلے میں پتھر میں تو کوئی حرج نہیں ہے پس اگر پاخانے کے مقام کو پتھر یا دھیلے یا کپڑے سے ایک مرتبہ بلکل صاف کر دیا جائے تو اتنی مقدار میں کافی ہے اور وہ چیزے یعنی پاخانے کا مقام پاک ہو جائے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ جس چیز سے صاف کیا جائے اس کے تین ٹکڑے ہوں اور تین مرتبہ صاف کیا جائے اگر تین مرتبہ صاف کرنے سے بھی وہ صاف نہ ہوں تو پھر مزید اتنی ہی ٹکڑے کیے جائے تین مرتبہ آپ نے کپڑے سے تین ٹکڑوں کے ذریعے پاخانے کے مقام کو صاف کیا لیکن وہ صاف نہیں ہوا تو پھر مزید اتنی ہی ٹکڑے بنائیں آپ یعنی تین ٹکڑے اور بنائیں تاکہ بلکل وہ اچھی دریقے سے صاف ہو جائے اور اگر ایسے اثرات باقی ہوں جو دھوئے بغیر ختم نہیں ہوتے ہیں تو بھی انہیں زائل کرنا واجب نہیں ہوگا آپ اسی کپڑے پتھر یا ڈھیلے سے پاخانے کے مقام کو پاک کر سکتے ہیں اور وہ پاک ہوگا لیکن پاخانے کے مقام کو ایسی چیزوں سے پاک کرنا حرام ہے جن کا احترام کرنا لازم ہے جن کی حد کے حرمت کرنا یہ حرام ہوتی ہے اس سے پاخانے کے مقام کو پاک نہیں کرنا چاہیے حرام ہے یہ مثلا ایسا قاغذ جس پہ اللہ تعالیٰ اور پیغمبروں کا نام لکھا ہو ہڈی یا گوبر سے پاک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہڈی یا گوبر سے بھی کوئی بندہ پاخانے کے مقام کو پاک کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے وصل اللہ علیہ محمد وعالبیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین